اسلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مشتاق آٹو سروس دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم سیکھیں گے سیڈی سیونٹی بائیک ہے یا کوئی اور بھی بائیک ہو تو اس کی بیٹری چارجنگ پرابلم آ جائے تو اس کو ہم کیسے صحیح کریں یعنی کہ ہم نے کیا کیا چیزیں ہیں جو چیک کرنی ہے یا کیا کیا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بیٹری چارجنگ نہیں ہوتی کن چیزوں میں فالٹ آ جائے تو بیٹری چارجنگ نہیں ہوتی ہے تو دوستو یہی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں تو آئیے دوستو ویڈیو شروع کر لیتے ہیں یہاں ہمارے پاس ایک بائیک ہے چائنہ کی ستر سی سی پاور موڈ سائیکل ہے یہ تو دوستو یہاں اس کی بیٹری جو ہے چارجنگ نہیں ہو رہی ہے تو بیٹری کی چارجنگ کو ہم نے کہاں سے چیک کرنا ہے یہ جو بیٹری کے لیے جو ریکڈیفائر سے سرک رنگی تار جا رہی ہوتی ہے اس کو ہم نے اس سائیڈ میں ہی نکال لیا ہے تو بائیک کو سٹارٹ کرتے ہیں بائیک کو سٹارٹ کرنے کے بعد ہم چیک کر لیتے ہیں اس میں کیوں جو ہے یہ پرولم آ رہی ہے دوستو بائیک کو ہم نے سٹارٹ کر لیا ہے بائیک کو سٹارٹ کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے یہاں پہ اگر یہ جو ریڈ وائر ہے یہاں پہ کرنڈ یہاں پہ نہیں آ رہا ہے شو نہیں ہو رہا ہے تو سب سے پہلے دوستو ہم نے یہ چیک کرنا ہے ریکڈیفائر کا یہ جو یہ ریکڈیفائر ہے اس کا گریپ ہم نے نکال کے چیک کرنا ہے اگر اس کے یہاں پہ دو پوائنٹ ہوتے ہیں ایک جو ہے نیچے سے پیلی رنگی تار آ رہی ہے اور ایک سفید رنگی تار ہے دوسرے دیکھیں دوستو ہم نے کرنٹ چیک کرنا ہے یا آپ اگر یہاں پہ کرنٹ آرہا ہے تو پھر ہم نے ریکٹی فیر کو چیک کرنا ہے یا پھر کوئی اور ویرنگ میں چیک کریں گے یہ دیکھتے ہم یہاں پہ ہم نے ایک بلب بنایا ہوا ہے اس بلب کے دو پائنٹ ہیں ایک گراؤنڈ وائر ہے ایک اس کا کرنٹ ہے تو کرنٹ گی تار کو جو ہے ہم پہلے سفید میں لگا کے چیک کر لیتے ہیں جہاں پہ یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ یہ کرنٹ آ رہا ہے سفید وائب جو ریکٹیفائر والی نیچے سے میگنٹ سے آ رہی ہے اس میں کرنٹ آ رہا ہے اور اگر ہم چیک کرتے ہیں ییلو دار میں پیلی دار میں تو یہاں بھی دوستو کرنٹ آ رہا ہے تو اگر ہم اس سے ریکٹیفائر میں لگائیں گے تو پھر ریکٹیفائر کو کرنٹ جو ہے دوستو نکالنا چاہیے یہاں پہ ریکٹی فائیر کو کھول کر چیک کر لیتے ہیں بائک کو بند کر لیتے ہیں تو ریکٹی فائیر کو کھول کر چیک کر لینا ہے پہلے ریکٹی فائیر میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے کیونکہ نیچے سے ہمارا کرنٹ بلکل صحیح آ رہا تھا یہ ریکٹی فائر کی کنڈیشن بلکل ٹھیک ہے لیکن یہاں سے دیکھیں دوستو یہ بلکل جو ہے بری طرح سے جل چکا ہے ریکٹی فائر جو ہے جل چکا ہے بلکل جس کی وجہ سے بیٹری چارجنگ نہیں ہو رہی تھی یعنی کہ بیٹری جو ہے ریکٹی فائر کی خرابی کی وجہ سے نہیں چارج ہو رہی تھی جبکہ نیچے سے میگرنٹ کی طرف سے کرنٹ اس میں بلکل صحیح آ رہا ہے تو دوستو ہمارے پاس یہاں پہ ایک پرانا ہی ریکٹی فائر رکھا ہوا ہے تو اسے ہم لگا کے چیک کر لیتے ہیں بھلا یہ پھر کرنٹ یہ ریکٹی فائر کرنٹ نکالتا ہے یا نہیں تو بائیک کو سٹارٹ کریں بھائی ذرا بائیک کو سٹارٹ کر لیا دوستو اب ہم پھر یہی وہی طریقہ لگا کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں دوستو کرنٹ جو ہے شو کروا رہا ہے یہ تو بلک کو لگا کے چیک کر لیتے ہیں یہ ریڈ وائر ہے جو بیٹری کی طرف چارجنگ کرنٹ دیتی ہے تو یہ یہاں پہ دوستو دیکھیں بلکل جو ہے ریکٹی فائر جو ہے کرنٹ یہاں پہ ہمارا نکالتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ریکٹی فائر جو ہے دوستو خراب ہو گیا تھا جل گیا تھا جس کی وجہ سے جو ہے تو ہلکی ریس دینا بھی ہلکی ہلکی ریس دینا تو دوستو یہ دیکھیں یہ بلکل جو ہے ریکٹی فائر صحیح کرنٹ نکالتا ہے یہاں پہ تو دوستو یہ ریکٹی فائر ہم نے اس کا چینج کرنا ہے اور چینج کرنے کے بعد جو ہے ہماری بیٹری کی جو چارجنگ والی پرابلم ہے بیٹری جو چارج ہماری صحیح طرح نہیں ہو رہی ہے تو یہ جو ہے بلکل ٹھیک جو ہے دوستو چارجنگ ہونے لگے گی تو ریکٹی فائر کا دوستو ہم نے چینج کر دیا ہے اور یہ وائر جو ہم نے بیٹری والی وائر ہم نے اس طرف لائی ہوئے تھے اس کو ہم نے واپس اسی جگہ پہ بیٹری والی جگہ پہ پہنچا دینا ہے ایک دفعہ کیکے لگائیں پھر چک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں دوستو یہ بلکل جو ہے صحیح جو ہے کرنٹ آرہا ہے اور اب ہماری بیٹری چارجنگ جو ہے بلکل ٹھیک ہو گی یہاں پہ کوئی مسئلہ اس میں نہیں رہے گا تو بائک کو بند کرنے بھی تو دوستو اس بائک میں بلکل صحیح کرنٹ آرہا تھا نیچے سے میکنٹ سائیڈ سے اور جب ہم نے ریکٹی فائر کو چینج کیا ہے تو ریکٹی فائر چینج کرنے کی وجہ سے جو ہے بیٹری چارجنگ جو ہے کرنٹ صحیح آنے لگ گیا ہے تو دوستو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو بیٹری چارجنگ کی پرابلم کچھ نہ کچھ سمجھ میں آگئی ہوگی تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اللہ حافظ